بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہے ببرکت میں ہم سے اپنے آج کی ویڈیو آغاز کرتے ہیں جی جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تو ویزوں کے مطلق میں پہلے جو آپ کو اپ ڈیٹ دیتا تھا وہ تو ایسے ہی تھا جیسے ہی میں اپنی کوئی انفرمیشن اکٹھی کرتا تھا کدھر سے ریسورس ہے کوئی ویڈیو دیکھ کے ٹھیک ہے تو آپ کو کلیکٹ کر کے وہ آپ کو انفرمیشن میں شیئر کرتا تھا لیکن ابھی میرا اپنا ویزا جو انفرم ہو گیا ہے کمپنی میں جو میرا ویزا تھا م طالب دو سال اس فرائڈی ابھی کینسلیشن کے بعد کمپنیا نے میرا جو ویزا دو سال کا دوبارہ پلائی کر دیا ہے تو ابھی دیکھتی ہیں کل ہمرا جو ویزا فرائڈے فرائڈے کل تھا فروائڈے والے دن سمجھیں میرا ویزا اپلائی ہوا ہے تو ابھی دیکھتی ہیں منڈے والے دن تک کیا آپ ڈیٹ آتیяти کیونکہ فرائیڈے کے بعد سیچڑے اور سنڈے کی ادھر چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ویزا میرا اپلوٹ ہوتا ہے یا نہیں تو بسیکلی مجھے ارجنٹ پاسپورٹ جو ہے نا اس کی ویلنٹریز کروانی پڑی کیونکہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ چھ ماہ سے پہلے ایکسپائر ہو رہا تھا تو ایسے ہوتا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ چھ ماہ سے پہلے ایکسپائر ہو رہا ہو تو آپ اگر ویزا اپلائی کریں گے نا تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو جو ٹائپنگ سینٹر ہے ادھر ادھر جہا ہم نے ویزا اپنا اپلائی کرنے کے لیے دیا تھا تو ان بھائی صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ پاکستان کے امبیسی میں جائیں ادھر جا کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ایک سال کے لیے انکریز کر دیں تاکہ ہم ویزا کا پروسہ شوڑ کر دیں کیونکہ جو میرے آئی ڈی جو میری ہے وہ ایکسپائر ہو گئی تھی لاسٹ منت تو جب آپ کی آئی ڈی ایکسپائر ہو جاتی ہے یہاں آپ کا ویزا کینسل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس 28 ڈیز ہوتے ہیں ان 28 ڈیز کے اندر آپ نے یہاں تو کوئی جوب ڈونڈ نہیں ہوتی اور اگزیمپل ان لوگوں کے لیے جو ایک کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس وہ گریس پیریڈ اس کو کہتے ہوتا ہے تو اس پیریڈ میں آپ یہاں تو جوب ڈونڈ لیں یا آپ کنٹری ایکسٹ کر جائیں کیونکہ 28 ڈیز کے بعد نیکس ڈیگ پہ آپ کو دو سو دیرم کا فائن آ جائے گا اگر آپ نے ویزا کا سٹیٹس چینج نہیں کیا یا آپ نے کنٹری ایکسٹ نہیں کی تو بارحل میں پچھتا در پیسے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پاسپورڈ رینیوول کے لیے پلائی تو ضرور کرنا پڑے گا تو پہلے آپ یہ پلائی کریں اس کے بعد ہی یہ پروسیس ہوگا تو پھر میں نے ارجینٹل بیس پہ ایک بند کی جو ہے نا تھوڑی فیس زیادہ پے کر کے اس کو دینیو کروایا اور اس کے بعد جو بیلیڈی انکریز کرنی تھی اس کی علیدہ سے میں نے فیس کچھ پے کی تو انہوں نے سیون منس کے لیے میرے پاسپورٹ کی بیلیڈی کو انکریز کرنی ہے تو ابھی گواہ کی گئے گا ویزا پلائی ہو گیا ہے لیکن منڈے کو وہ بھائی صاحب جو ٹائپنگ سینٹر والے ہیں نا وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو اپنیٹ کریں گے بیسیکلی تو میرا جو ویزا ہے نا پہلے اپلائی کر دیا تھا رینیو کروانے کے لیے رینیو پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رینیو پہ تو آپ کا سیم ٹائم ہی ہو جاتا ہے میرا میڈیکل بھی ہو گیا تھا لیکن کمپنی میں کچھ جو ہے نا لائسنس میں انہوں نے چینجز کرنی تھی تو جس لائسنس پہ میرا ویزا تھا اس کو کینسل کرنا تھا انہوں نے تو اس وجہ سے پھر انہوں نے میرا پروسیس جو میڈیکل اور ویزے کا تھا ادھر ہی روک دیا اور اس کے بعد انہوں نے میرا ویزا دوبارہ کینسل کیا اور مسئلہ جو آ رہا ہے نا وہ کینسل ویزوں پہ آ رہا ہے اور کینسل کے بعد جو لوگ ویزٹ ویزا لوگو آ رہے ہیں ان پہ زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے بھی کینسل ہی کیا وہ کینسل اس لیے بھی کرنا پڑا تو اس لیے پھر انہوں نے کینسل کر کے ارجنٹ بیز پہ اسی ٹائم میرا ویزا اپلائی کر دیا ہے ابھی دعا کیجئے کہ اللہ بہتر کریں گے باقی منڈے کو جو ہے نا وہ رپورٹ دیں گے حالت ہماری جو ہے نا کافی کم بھیر ہو گئی تھی تو میں نے سوچا ابھی خات اور کٹنگ کروالی تو آج کا موسم بہت پیارا ہے بہت تیز ہوا چل رہی ہے ابھی ادھر گرمی سٹارٹ ہو گیا لیکن آج جو موسم ہے نا وہ کافی بہتر ہے پہلے سے ہوا کافی تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے گرمی ہی شدت پہلے جیسی نہیں ہے تو ابھی ہم پہلے خات کروالیں پھر ملتے ہیں آپ سے جی تکٹنگوں کا دونوں کروایا کہ میں فری ہو کے واپس آگیا ہوں اور ابھی بارہ بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور دو بجے کی ہماری شفٹ اٹیوٹی کی ابھی جلدی جلدی جائے گے پھرش ہوئیں گے کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہوئیں گے ریڈی ڈیوٹی کے لیے تو آئی پاپ آپ کو ہمارا آج کا لوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو کر لیجئے کہ سبسکرائب تھا کہ ایسی مزید آنے والی ویڈیو تک پہنچے آپ تک بہ آسا نہیں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خاص کیار رکھئے گا اور دعا کیے جیے گا آپ کے بھائی کا ویزہ اپلو ہو جائے نہیں تو چھے جو ہے نا فیبری ہماری ہی در لاسٹ ہے پھر ملیں گے پاکستان میں شاید اللہ آگے